میں ان کو گھر سے نہیں نکلنے دوں گا گلی محلوں میں اس کے امیدواروں کو عوام جوتے ماریں گے لانگ مارچ کو اسلام آباد آنے دینا ہے یا نہیں فیصلہ اتحادی کریں گے وزیر داخلہ رانہ سنولہ کی بہاول پور سلالکار کہا دو ہزار اٹھارہ میں کچھ قوتیں ان کے ساتھ شامل ہوئیں مشکل حالات کے باوجود پنجاب میں انہیں ہرا دیا ہمیں اس کے جلسوں سے معروب ہونے کی ضرورت نہیں پی ٹی آئی کے تمام جلسوں کا ریکارڈ ہم توڑیں گے عوام کی منشاہ کے مطابق فیصلے کرنا ہوں گے عالمی طاقتیں کمزوروں پر فیصلے مسلط کرتی ہیں تو ایسی قوم کا مستقبل کیا ہوگا مولانا فضل الرحمان کا پشاور میں قبائلی امائیدین سے خطاب کہا قبائلی عوام سے کیوں زیادتی کی گئی کیوں سبز باغ دکھائے گئے پانچ سال گزرنے کے بعد ان زمان کا مزہ آ گیا ہوگا قبائلی علاقہ فرانس کے برابر نظر آ رہا ہوگا نواز شریف کی حکومت میں بھی آپ کے لئے لڑا تھا اب بھی ایوانوں میں جاؤں گا پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے اعلان پر بھی کڑی تنقید کہا لانگ مارچ کی دو پیسے کی اہمیت نہیں چار سال کی خرابی چار دن میں پورا کرنے کی بات کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلیٹی کا اجلاس آج پشاور میں جاری لانگ مارچ کی تاریخ اور اسلام آباد تک پہنچنے کا لاحے عمل طے کیا جا رہا ہے اجلاس کی صدارت عمران خان کر رہے ہیں پنجاب اسمبلی کا اجلاس شروع ہوتے ہی 6 جون تک ملتوی کر دیا گیا سپیکر پرویز الہی کے خلاف تحریک ادم اعتماد نمٹا دی گئی تحریک ادم اعتماد جمع کروانے والے لیگی رہنما سمی اللہ خان ایوان میں موجود نہ تھے چرمن پینل وسیم خان بدوزائی نے ادم اعتماد کی تحریک غیر موثر قرار دے دی نون لیگ کا پرویز الہی کے خلاف ایک مرتبہ پھر تحریک ادم اعتماد جمع کرانے کا فیصلہ اسمبلی کے دروازے کس نے بن کیے گیٹ سیل کرنے کا حکم کس نے دیا پی ٹی آئی اور اتحادی عرقین اور نون لیگ اور اتحادی عرقین کے ایک دوسرے پر الزامات پرویز الہی کہتے ہیں باپ بیٹے گھبرا گئے ہیں ان کے لوگ پورے نہیں ہیں ہماری تعداد مکمل ہیں ان کے لوٹے کیفر کردار تک پہنچ چکے ہیں ان کی جگہ پانچ نئے لوگوں کا نوٹیفیکیشن ہو گیا حلف برداری بھی ہوگی قانون سازی سے کوئی نہیں روک سکتا اتا تارڑ بولے ڈی سی ٹی آرقین کو ابھی تک ڈی نوٹیفائی نہیں کیا گیا ہمارے ایک سو ستانوئی کی تعداد پوری ہے اسمبلی پرویز الہی کے غنڈوں نے بند کروائی گورنر پنجاب کی تقروری کے معاملے پر ایوان صدر اور وزیراعظم ہاؤس میں سر جنگ جاری وزیراعظم نے گورنر پنجاب کی تائیناتی کے لیے دوسری سمری بھی صدر کو بھیجوا دی جس کے مطابق بلغ الرحمان ہی گورنر کے عہدے کے لیے موضوع شخصیت ہیں صدر مملکت اکتیس مائی تک بلغ الرحمان کی تقروری کی توسیق کے پابند ہیں صدر مملکت نے اتفاق نہ کیا تو ایڈوائز از خود لاغو ہو جائے گی حکومت یکم جون کو بلغ الرحمان کی تائیناتی کا نوٹفیکیشن جاری کر دے گی وزیراعظم پنجاب حمزہ شہباز شریف کی جہانگیر ترین گروپ سے ملاقات نومان لنگڑیال تاہر رندھاوہ سمیت دیگر شریک پنجاب کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادل خیال حمزہ شہباز نے کہا ہمارا مقصد نیک نیاتی سے عوام کی خدمت کرنا ہے اور کو سلمان کے قریب چھبیس ہزار اکڑ پر پہلے جنگلات میں لگنے والی آگ پر قابو نہ پایا جا سکا پاک فوج اور ایف سی بلوچستان کی آگ بجانے کی کوششیں جاری پختونخواہ حکومت نے فائر فائٹرز اور میڈیکل ٹیکنشن کی ٹیم بھیجوا دی جنگل کا پینتیس فیصد حصہ جل چکا ہے ایران کی جانب سے امدادی جہازوں کا انتظار ترجمان بلوچستان حکومت فرازیم کہتی ہیں تمام آلات پہنچ چکے ہیں جلد آگ پر قابو پالیں گے